السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکو نوجوان ساتھیوں میرے پیارے ماں دے ہیں ابھی اللہ کے فضل و کرم سے حکیم عبید اللہ صاحب کی بیٹی کا نکاح ہو گیا ابھی ایک گھنٹے کے اندر پورا نکاح ختم ہو گیا میرے دوستوں اب تو دیکھو پورے کا پورا ہمارا گھر پاک صاف ہے پورا تھوڑی در میں یہ ہے حکیم عبید اللہ صاحب کا گھر ہے دیکھو پاک صاف پورا ایک گھنٹے میں سبجٹ ختم دیکھو پورا پورے کرچہ خالی ہیں ایک گھنٹے میں ختم یہ ہے سنت طریقہ ہاں میرے دوستوں بھائیوں اگر ایسا ہر انسان دیکھو پورا گھر خالی دیکھو پورا گھر خالی ہے پورا گھر خالی ہے ایسا ہر انسان سیدھی شادی اگر شادی کرنے لگ گیا نکاح کرنے لگ گیا یہ گھر میں ہی ایک بچی بھی نہیں بیٹھے گی آج ایک ایک گھر میں چار چار بچے پانچ پانچ بھائی کو بچے بیٹھیں میرے دوستوں کیوں اس لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا بلکے باغام بیچنا بغیچے بیچنا گھرام بیچنا اور بڑی کو لینا سوت کو لینا اور جانا بھیک مگنا سب کے پاس میری بیٹی کی شادی ہے بھلکو دس بیس تولے تیس تولے سننا دینا ان کو جہز دننا دینا ان کو گاڑی دینا ان کو جنازہ دینا ان کو جو ہے بنگلہ دینا گاڑی دینا یہ کیا ظلم ہے بھائی کو بچوں کے پر یاد رکھو ظلم کرنے والا کبھی اللہ کی رحمت میں نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے لا يرحم اللہ ملا يرحم الناس اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان انسان کو رحم نہیں کرتے میرے دوستو آج حالت کیا ہے ہر گھر میں جہنم ہے گھر کیوں جہنم ہے گھر ماں باپ لڑکو دلاتی ہیں سننا گاڑی گھر لڑکو دلاتی ہیں جوڑیاں کو پیسے ذرہ دن میں کیا ہوتی ہے جو روحہ کو مرد کو مٹھو بنا لیتے ہیں غلام بنا لیتے ہیں ماں باپ کو لات مار کو باہر بھگا جاتی ہے دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ملیا میرے دوستو ابو بھئی کو بچی گھر کو آگی تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑکا آتی ہے اپنے خبیلے کو چھوڑکا آتی ہے اپنے بھانہ بھائیان کو چھوڑکا آتی ہے آن کو یہ مصیبت میں پڑتے گھر میں کیا زیاد پکئی تو بھی واہ کی وہ ساتھ شروع آتی ہے یتا پکا رہے ہیں وطا ویش کر دال رہے ہیں میرے بیٹے کو غارت کر دالتے ہیں میرے بیٹے کو کوئی سا کر دالتے ہیں اگر کم پکئی بیٹے کا ظلم اس کے باپ کا ظلم میرے میں مناتی ہیں کی کم پکئی اچھا زیاد پکانا تھا ویش ٹھگا تو ہو جاندے تو پکانا تھا اب پکئی تو زیادہ ساتھ کا ظلم اور کم پکئی تو سسرے کا مرد کا ظلم وہ ظلم سہانہ ہو رہا تو کیا کرتے ہیں بدنصیب اس کی میرے دوستوں آخر انہیں کیا کرتے ہیں گھر کی رانی بن جاتی ہے چار بچوں کو لے لگو یہ بڑا بڑی کو لات مار کو باہر بھگا ہوتی ہے یہ جھر جگہ ہو رہا ہے اس لئے یاد رکھو صحیح تمہاری بیٹی تمہاری بہو ہوئے جن بیٹیوں کو تمہیں پال رہی ہیں وہ دوسروں کی امانت ہے دینے کے واسطے مرے تک جیتی سو وہ ماں باپ کے ساتھ یعنی ساس سسرے کے ساتھ یہ تعلیم بچوں کو دیو اس کا گھر جنت بن کو رہتا ہے اگر یہ تعلیم دیا لے تو یہ تعلیم دینے کے بجائے تیری ساس کو کیا تو بھی کر کوئے گھر سے نکال تیرے سسرے کو نکال یہ گھر کی تو رانی بن جا ایسا بول کو دیئے وہ چھارت تمہارے پر بھی آتا ہے تمہاری بھوہ کو وہ کام کرتی ہے جیسی کرنی وہیسی بھرنی آج کیا کل پائے گا سر اٹھا کو چلنے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا ایسا میرے دوستوں سیدھی سادھی شادی کرو اور مہر دے کو شادی کرو اور بھیق مگونوں کو انٹرنیشنل بھیکاریاں من کو شو دیو بھوٹ دیو گاڑی دیو گھر دیو یہ سب بھیکاریاں کا کام یہ انٹرنیشنل بھیکاریاں یا اس کے واسے کرونا وائرس پوچھ لے جا رہا ہے توبہ کرو جو کر دیئے اسے توبہ کرو آئندہ سیدھی سادھی شادی کرو اللہ کو خوش کرو اللہ کی یہاں بھی رحمت میں رہتیں جنت میں بھی جاکو اللہ کی رحمت میں رہتیں نہیں تو یہاں بھی ٹنچن تران تران کا ہاں تران تران کا خوف اور مرنے کے بعد جہنم میں بھی جال کو اللہ بھرتا ہے باق سلامت ہے پھول گلتے رہیں گے آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے انشاءاللہ ایک پیشل بیان چھوڑی آسو سبہ دس بجے سیکھتے رہو سکھاتے رہو میرا فون نمبر نائن تیری فور تیری فائس سیک زیرو نائن زیرو ایٹ اسی فون نمبر سے کلون جی کا کشایا منگا لیو کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا اور شریف مگا سے ہی منگا لو چاروں طرف ڈوبلیکٹ کشایا بکرائے میرے نام سے میرے نام کٹ ڈوبلیکٹ کشایا مطلیو میرے دوستو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ